السلام علیکم ویورڈ سکون کے نیکس آنے والے اپیسوڈ بہت ہی زبردست اور سنسنی کیس ہوتے ہوئے نظر آئیں گے امجد حمدان سے کہتا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آرہی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے پہلے تم نے میری بیٹی کو دھوکا دیا اب رضا بھی منی لوڈرنگ کے کیس میں اندر ہو چکا ہے جواب میں حمدان کہتا ہے ان سب کا کسروار آپ مجھے کیسے ٹھہرا سکتے ہیں میرا اس میں کیا عمل دخل ہے میں تو صرف گڑیا کا حال جاننے کے لیے آپ سے ملنے آیا تھا جواب میں امجد کہتا ہے اپنی بکواز بند کرو میں تمہاری چال سمجھ چکا ہوں تم میری بیٹی کے ساتھ کس طریقے سے کھیلوار کرتے آئے ہو اگر تمہاری وجہ سے میری بیٹی کو کچھ ہوا یا میرے بیٹے کے ساتھ کچھ بھی غلط ہوا تو میں تمہیں زندہ گار دوں گا تم اچھے سے جانتے ہو مجھے جواب میں حمدان کہتا ہے گڑیا کا کار ایکسیڈنٹ ہوا ہے آپ اس میں مجھے کسولوار کیوں ٹھیرا رہے ہیں اس بات کا تو صحیح جواب گڑیا کے ہوش آنے کے بعد ہی آپ کو مل سکتا ہے اور جہاں تک بات رہی رضا کی نہ ہی میری اس سے کوئی ملاقات ہوئی اور نہ ہی میں نے اس کے ساتھ کوئی ایسا کبھی ریلیشن رکھا جواب میں امجد کہتا ہے حمدان سے میں اچھے سے سمجھتا ہوں تم میرے بیٹے سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہو کیونکہ تم سے یہ چیز برداش نہیں ہو رہی کہ میں رضا کو کس طریقے سے بزنس میں لا کے تمہارے مقابلے میں کھڑا کر رہا ہوں تو آپ میں حمدان کہتا ہے آپ غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں میرا آپ کے بزنس سے اور آپ لوگوں سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے اور میں نے اس رشتے سے گڑیا کو بھی صاف صاف منع کر دیا دوسری طرف آپ دیکھیں گے امجد اپنی بیوی سے کہتا ہے دان نے جس طریقے سے ہمارے ساتھ کہلوار کیا ہے اور چیٹ کیا ہے میرا تو انسانیت سے بروزہ ہی اڑ گیا اگر میری بیٹی یا بیٹے کے ساتھ غلط کچھ بھی ہوا میں حمدان کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا اور تو اور تم اس شخص کی باتیں سنو یہ اپنے آپ کو بالکل ہی فرشتہ سمجھتا ہے جیسے اس کو کچھ معلوم ہی نہیں کہ میری بیٹی اس سے کتنی بے خلوص محبت کرتی تھی اور اسی ٹھکرات جانے کی وجہ سے اس کا آج ایکسٹیڈنٹ ہوا ہے اور اس کا یہ حال ہے کیا اچھا لگا کیا برا لگا کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور رہا کریں ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب